عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلفنتوس کے خواتین و حضرات السلام علیکم آج میں آپ کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنانے جا رہی ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ان کی باندی نے لگا تار کئی دن تک زہر کھلایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا کیوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے ہم مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں سبیل الدموع سبیل مریح تانا هدایہ صحی کی تستریح وغوثت دعا بالغفی الصریح یا ساکل فضل حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا قصہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی اس نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ آپ کس جن سے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تیری طرح ہی ایک انسان ہوں اس نے کہا مجھ کو تو آپ انسان معلوم نہیں ہوتے کیونکہ میں نے آپ کو چالیس دن تک برابر زہر کھلایا مگر آپ کا بال تک باقا نہ ہوا آپ نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں تو اسم عظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں باندی نے پوچھا کہ وہ اسم عظیم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے باندی سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے مجھ کو زہر کھلایا اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے بگز یعنی آپ سے مجھے نفرت تھی یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ بس سلوکی کی اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں خواتین و حضرات واقعی یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں واقعی ان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھئے ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے لیکن ہم جب بھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے ہمیشہ بکھر جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لئے کیا ہے بھلے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہوا میرے ساتھ لیکن اس میں بھی آپ کے لئے کوئی بھلائی چھپی ہوگی موسیقی 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 موسیقی